شہباز شریف عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے کاؤک چونٹی نائن کے دوران پاکستانی میز باری میں کئی عالی سطح تقریبات اور گول میز مباعثیں ہوں گے وزیر آسم اشائیے میں شرکت کریں گے آئی ایم ایف کے وفقی وزارت خزانہ آمد آئی ایم ایم میشن چیف نیتن پورچر کی قیادت میں وفق کے وزیر خزانہ محمد آرنگ زیب سے ملاقات وزیر مملکت علی پرویس ملک گورنر سٹیٹ بینک چیرمن ایف بی آر اور وزارت خزانہ کے عالی حکام بھی ملاقات میں موجود زرائی وزارت خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف اور ایف بی آر سے آج شام دوبارہ مذاقرات ہوں گے ایف بی آر حکام آئی ایم ایف وفق کو ٹرانسفورمیشن پلان ٹریک ان ٹریس اور ری ٹیلر سکیم پر بریفنگ دیں گے چیمپنز ٹرافی کی مزبانی کے معملے پر پی سی بی نے آئی سی سی کو خط لکھ دیا ہے زرائی کے مطابق پی سی بی نے وہ وجوہات مانگی ہیں جن کی بنیاد پر بھارت نے پاکستان آنے سے انکار کیا ہے بھارتی ایک کرکٹ بورڈ نے زبانی آئی سی سی کو بتایا تھا کہ وہ پاکستان نہیں جائیں گے آئی سی سی نے چند روز قبل پی سی بی کو بھارت کے پاکستان نہ آنے کا بتایا تھا پنجاب اور خیبر پختنخواہ کے بیشتر اسلام اس موقع کے باعث فضائی مایار انتہائی مزر سہت حکومت اقنامات اور گرین لوگٹاؤن کے باوجود لاہور صبح صویرے دنیا کا علودہ ترین شہر قرار علودہ شہروں میں ملتان کا دوسرا اور رجحان کا تیسرا نمبر فضائی علودگی کے باعث پنجاب بھر کے تعلیم ادارے کل سے سترہ نومبر تک بند رکھنے کا فیصلہ پچاس فیصد نجری اداروں کے سٹاف کو آن لائن شفٹ کرنے کا حکم دفاتر انجیوز اور فرنچاسس کو حاصلی پچاس فیصد کم کرنے کی ہدایت خلاف ورسی پر سیکشن ایک سو اٹھاسی کے تحت قانونی کاربائی کی جائے گی سموگ کے پیشے نظر پنجاب بھر میں سترہ نومبر تک سکول بند وزیر تعلیم پنجاب رانہ سکندر کا کہنا ہے کہ تعلیم نقصان کا احساس ہے پنجاب بچوں کو محلی کسرات سے بچانے کے لیے انتہائی فیصلہ کرنا پڑا آن لائن تدریز میں مشکلات کے باعث متبادل حکمت عملی لارہی ہے عوام کو گاڑیوں کی فٹنس سے قیمی بنانے کی بھی ہدایت ملتان اور گجرہ والا میں سموگ کی شدت سے سانس لینا دشوار آنکھیں اور گلے کی بیماریوں میں اضافہ روز مرا کی معمولات زندگی بھی بری طرح متاثر کئی شہروں میں عوام نے ماسکی پابندی کا حکومتی فیصلہ ہوا میں اڑا دیا توشہ خانہ کیس ٹو کی سمات بغیر کسی کاروائی چودہ نومبر تک ملتوی سپیشل جات سینٹرل شارو خرجوان کی ادم دستیابی کے باعث سمات ملتوی کی گئی کہ اس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو بری کرنے کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ ہے نادرہ کے دفاتر کو نہیں بڑھا سکتے دفاتر کو بڑھانے سے شنافتی کارڈ کی فیص بڑھانا ہوگی ایک سر تحصیلیں ایسی ہیں جن میں نادرہ کے دفاتر نہیں ہیں جہاں حکومت نے اعلان تو کیا لیکن ہلکا بندی نہیں کی پاکستان تحریک انصاف کا آئین سلمان اکرم راجہ کو پی ٹی آئی کا سیکیریٹری جنرل تسلیم نہیں کرتا پی ٹی آئی کے ذرائق کا کہنا ہے کہ پارٹی آئین میں کسی ایسے شخص کی بطور سیکیریٹری جنرل نامزدگی کی کوئی شک شامل نہیں ہے جو اس سے قبل پارٹی کے پینل آف سیکیریٹری جنرل کے طور پر منتخب نہ ہوا ہو دنیوز کے ایڈیٹر انویسٹیکیشن انسار آباسی کی ریپورٹ کے مطابق اس اہم ترین اہدے کے خالی ہونے پر صرف ایڈیشنل سیکیریٹری جنرل ہی سیکیریٹری جنرل کا اہدہ سنبھال سکتا ہے پارٹی کے منتخب سیکیریٹری جنرل عمر ایوب کو نہ تو دی نوٹفائی کیا گیا اور نہ ہی سلمان اکرم راجہ کو عمر ایوب کے متبادل کی طور پر مقرر کیے جانے کا بازابطہ نوٹفیکیشن جاری کیا گیا پانی پی ٹی آئی احتجاج کے لیے اسی مہینے کوئی تاریخ دیں گے اور ضروری نہیں کہ وہ صرف ڈی چاک پر دھرنا دینے کا کہیں پی ٹی آئی ریٹم علی محمد خان کی جیونیس کی پروگرام آج شہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کہا موجود حالات میں جن اقصان ہو رہا ہے وہ تحریک انصاف کا نہیں ملک کا ہو رہا ہے ماضی کے احتجاج رجلاسوں کے حوالے سے علی محمد خان نے کہا کہ کارکنہ کا گلہ اور مایوسی جائز ہے رہنوہ مسلم لیگ نون رانہ سنہ نے کہا کہ طاقت کے استعمال پر اجارہ داری ریاست کی ہے کسی گروہ یا جماعت کی نہیں کفن باندھنے جنازے پڑھنے کی بات کے بعد کیا کوئی پھول لے کر کھڑا ہو اگر ان کی حکمتیں عملی سڑکوں کی ہے تو ناکامی کا ہی سامنا ہوگا بلاول بٹو زرداری نے قانون ساز کمیٹی تشکیل دے دی ترجمان بلاول ہاؤس کے مطابق قانون ساز کمیٹی پالیمانی معاملات کے لیے تشکیل دی گئی ہے کمیٹی میں نوید کمر، شہری رحمان، فاروق اچھنائک، شہادت آوان اور شازیہ مری شامل ہیں کمیٹی میں تارک شاہ جاموت، بیریسٹر زمیر، اجاز جاکرانی، سلیم مانوی والا بھی شامل وزیر الداخلہ محسن نقوی کی چوہدری شجاعت حسین سے ان کی ریاہ اس طرح پر ملاقات چوہدری شجاعت نے کوئیٹا ریل ویسٹیشن دھماکی کے شدید مضمت کرتے ہوئے شہدہ سے یک جہتی کا اظہار کیا چوہدری شجاعت حسین کا نئی سڑکوں کو شہدہ کے نام سے منصوب کرنے کا مطالبہ وزیر الداخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد میں بنی نئی سڑکوں کے نام شہدہ سے منصوب کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس مطالب دیگر صوبوں کے وزراء آلہ سے بھی بات کریں گے دنیا فلسطینیوں کی نسل کشی رکھوائے اسرائیلی حملے بند کرائے اسرائیل کو ایران کی خود مختاری کا احترام کرنے کا پابند کرے عرب سربراہ کانفرنس کا مطالبہ سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے کہا سعودی عرب فلسطین لبنان اور ایران پر اسرائیلی حملوں کی مسامت اور خود مختار فلسطینی ریاست کی حمایت کرتا ہے ترک صدر رجب طعیب اردوان نے کہا کہ اسرائیل فلسطینیوں کا وجود ختم کرنے کے درپے ہے فلسطینی صدر محمود عباس کا سلامتی کاؤنسل سے اسرائیل کی رکنیت موطل کرنے کا مطالبہ لبنانی وزیراعظم نجیب مکاتی شامی صدر اور مصری صدر سی سیب کا بھی اسرائیلی حملے فوری رکوانے کا مطالبہ اجلاس میں وزیراعظم شہباز شریف سمیر پچاس ازائیل سربراہان مملکت اور خصوصی نمائندے نے شرکت کی نمائندے 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 اینجرین نمائندے ایرانا اجرین ایک موسیقی ایک امیدیت امیدیت چیزیز ایرانا امیدیت امیدیت موسیقی پاکستان کا اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی روکنے اور جنگی جرائیم پر مقدمہ چلانے کا مطالبہ وزیراعظم شہباز شریف نے عرب اسلامی سربراہ اجلاس سے خطاب میں کہا دنیا اسرائیلی جرائیم سے صرف نظر کر رہی ہے غصہ میں انسانی بہران تصور سے بڑھ کر ہے اسرائیل نے تمام حدیں پار کر کے عالمی انسانی تحفظ کے قانون کے چیتھڑے اڑا دیئے ہیں فوری طور پر فلسطینی ریاست قائم کی جائے جس کا دارالحکومت القدسل شریف ہو رسیراعظم شہباز شریف کا اسرائیل کے ایران کے خلاف اقدامات پر بھی زاری تشویش لبنان پر حملوں کی بھی مصامت کی اسرائیلی فوج کے غزہ پر حملے جاری غزہ کے علمواسی کیم کے ٹینٹ کیفے پر اسرائیلی رون حملے میں دس جبکہ ارنسی رات پناہ گزین کیم پر بمباری میں بیس فلسطینی شہید اسرائیلی فورسز کا شمالی غزہ کا ایک ماہ سے محاصرات جاری اسرائیلی محاصرے کے داران بیتلاہیہ کے واحد اسپتال کمال ادوان پر دوبارہ بمباری کی غزہ میں القصام پرگیٹ کے حملے میں چار اسرائیلی فوجی حلاق گیارہ زخمی لبنان میں اسرائیلی فوجی حملے میں علمدگام کے ساتھ بچوں سے میں تیز شہری شہید ہو گئے جنبی لبنان میں جھڑکوں میں دو اسرائیلی فوجی مارے گئے ساتھ زخمی اس سال ایک لاکھ اناسی ہزار دو سو دس پاکستانی حج کریں گے بارہ سال سے کم عمر حج کے لیے نہیں جا سکیں گے وفاقی وزیر مصبی امور چودیس سالی خسین نے حج پالیسی کا اعلان کر دیا کہا سرکاری حد سکیم کے خراجات دس لاکھ پچھتر ہزار سے گیارہ لاکھ پچھتر ہزار روپے کے درمیان متوقع ہیں حج درخواست کے ساتھ دو لاکھ روپے قرآن دازی کے بعد چار لاکھ اور باقی رقم دس فروری تک ادا کرنا ہوگی قرآن دازی کے بعد پہلے قیس واپس لینے کی صورت میں پچاس ہزار روپے اور تیسری قیس جمع نہ کرانے پر دو لاکھ روپے کچھوتی ہوگی دس فروری کے بعد کوئی رقم واپس نہیں ہوگی دورانے حج پر وفات مانے والوں کا ذر تلافی دس لاکھ سے بڑھا کر بیس لاکھ روپے کر دیا گیا قابے کی حدود حتیم نوافل کی ادائی کے لیے اوقات مقرد حتیم مردوں کے لیے اوقات صبح آٹھ بجے سے گیارہ بجے تک ہوں گے حتیم خواتین کے لیے اوقات رات آٹھ بجے سے صبح دو بجے تک مختص داخلہ مغربی دروازے سے اور اجازت کا درانیاں دس منٹ رہے گا حتیم نفل کی ادائی کے اوقات کا مقصد رش کو کنٹرول کرنا ہے قراجی میجینا انٹرنیشنل ائرپورٹ پر چینی کافلے پر حملے سے قبل دہشتگرد شاہ فاہد کی نقل و حرکت کی مزید ویڈیو سامنے آگئی حملہ آور شہر میں تین روز رہا مزلوم کے علاقے لپاس میں کوچھ لڑ گئی بچے سے میں تین مسافر جامحہ کا ٹھائی زخمی ریسکو جرائی کے مطابق زخمیوں کا اسپتال منتقل کر دیا گیا تھرپارکر کے گاؤں میں درک سے دو بہنوں کی لڑکی لاشیں ملی ہیں لاشوں کی شناک 14 سال کی وینتی اور 16 سال کی ہماوتی کے نام سے کر لی گئی پولیس نے واقع سے مطالق تحقیقات شروع کرنی ہے رحیم بیار خان پولیس کا کچھے میں انٹیلیجنس بیس ٹارگیڈڈ آپریشن اندھر گینگ کا خطرناک ڈاکو مختار عرف ودھایا شیخ حلاق سرجمان پنجاب پولیس کے مطابق حلاق ڈاکو سے کلاشن کو فونس ایکڑوں گولیاں برامت کر لی گئیں حلاق ڈاکو خانی ٹرائپٹی زریعہ اقواب رائے تاوان کے کیسز کا اہم ملزم تھا زلہ کرم میں پشاور پارچ و ناشارہ کی بندش کو ایک ماہ ہو گیا اندھن خوراک اور دوائیوں کی کمی سے شہری پریشان زلہ انتظامیہ کے مطابق بارہ اکتوبر کو مسافر گاڑیوں پر فائرنگ کے بعد سیکیورٹی خرچات کے پیش نظر راستے بند کیے گئے ہیں پاکستان کی اقوام متحرے کی سلامتی کانسل میں نئی مستقل نشستوں کی مخالفت سلامتی کانسل میں مساوی اور جواب دے اصلاحات کا مطالبہ پاکستانی مندوب منیر اکرم نے کہا کہ سلامتی کانسل بین الاقوامی امن سلامتی کو درپیش خطرات کا مؤثر جواب دینے میں ناکام رہی اور اس کی بڑی وجہ مستقل ارکان کا کسی فیصلے کون اقدام پر متفق نہ ہونا ہے نئی مستقل ارکان کا اضافہ سلامتی کانسل میں مفلوج حالت کو مزید گہرا کرے گا امریکی نو منتخب صادر ڈانلڈ ٹرام کا ریپابلیکن سینیٹر مارکو روبیو کو وزیر خارجہ نامزد کرنے کا امکان مارکو والس کو امریکی قومی سلامتی مشہیر بنائے جانے کی دوکو امریکی میڈیا کے مطابق آلیس ٹیفونک اقوام متحدہ میں امریکی کی مستقل مندوب نامزد ڈانلڈ ٹرام کا صدارت سنبھالتے ہی کئی ایگزیکٹی وارڈو جاری کرنے کا ارادہ پاکستان سے میں دنیا بھر میں آج نمونیا سے آگاہی کا دن میں آئے جا رہا ہے نمونیا دنیا بھر میں پانچ سال سے کم عمر بچوں کے انتقال کی سب سے بڑی وجہ ہے احتیاط کر کے نمونیا سے بچا جا سکتا ہے بولیوڈ اداکار شارو خان کو جان سے مار دینے کی مبینہ دھمکی دینے والے ملزم کو رائیپور سے حراست میں لے لیا گیا بھارتی میڈیا کے مطابق فیضان نامی ملزم کو ممبائی پولس کے سامنے پیش نہ ہونے کے بعد گرفتار کیا گیا ملزم فیضان کا کہنا ہے کہ دو نومیمبر کو اس کا فان گم ہو گیا تھا جس کی شکایت بھی درش کروا دی تھی ان کے نمبر سے شارو خان کو دھمکی آمیز پیغام ان کے خلاف ساز ہی چھے اور پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ٹی ٹوانٹی سیریز کا پہلا میں جمعیرات کو کھیلا جائے گا کھلاری آج آرام اور کل پریکٹس سیشن میں حصہ لیں گے قومی ٹیم کل پرچ سے بریسپن پہنچی تھی ٹی ٹوانٹی سکوارڈ میں شامل دیگر کھلاری بھی پاکستان سے بریسپن پہنچ چکے ہیں پاکستان ٹیم نے وانڈی سیریز دو ایک سے اپنے نام کی تھی